اسلام علیکم ویورز کے آج چاہلے آئے امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو تکہ بوٹی بنا رہے ہیں پتیلی میں گھر پہ ہی مطلب کیونکہ کزن وغیرہ سب کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ ویک کا پروگرام بنائیں گے کچھ کام وغیرہ بھی ہیں سب کو تو ابھی پھر ہم نے کہا چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے نیکس ان سیٹڈے کو کچھ پروگرام وغیرہ رکھ لیں گے گھر پہ تو ابھی گھر پہ ہی کر رہے ہیں تو دیکھیں ابھی کیسا ہوتا ہے ٹرائی کر رہے ہیں فرس ٹائم تو ویورز ابھی ہم نے سب سے پہلے تو یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لیں ایک درمیان نارمل سب کا یہ ہی سائز ہونے ایک سائز کی بوٹیاں کر لیں تقریباً اس میں ایک کلو ہے ہاں تقریباً ایک کلو گوشت ہے اس میں تو بون لیس جسے کہتے ہیں دے ڈال دو نا ہاں بہت ہے بہت ہے نا اور ڈالیں ساتھا ہو جائے ہاں تو ویورز اب یہ ہم ڈال رہے ہیں پپیتے کا پیسٹ اور یہ ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ پورا؟ ہاں پورا ڈالیں یہ بھی پورا کافی ہے یار زیادہ ہی نا ہو جائے چلا ڈال دو سارا اتنی زیادہ پھر دیر نہیں مرینیڈ کریں گے نا ڈال دو ڈال دو ڈال دو ڈال دو مرینیڈ کر رہے ہیں یہ ہے اتکا مسالہ پورا پیکٹ لکھا بس تو ایک کلو میں تو ابھی ہم اس کو مرینیڈ کر رہے ہیں اچھی طرح کم لگ رہے ہیں مجھے ہاں بہت ہے ہاں بس صحیح ہاں تو ویورز ابھی ہی ہم نے یہ اپنا بیف کر دیا میرینیڈ اچھی طرح سے اس میں اترک لسن کا پیسٹ لگا کے اور پپیتے کا پیسٹ لگا دیا ہے اور مسالے وغیر پر لگا دی ہیں تو ابھی اس کو ہم چھوڑ دیں گے ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لئے پھر نیکس پروسس اس کا سٹارٹ ہو گا انشاءاللہ اور آج دیکھتے ہیں چیک کر رہے ہیں کہ آج کیسا بنتا ہے ویسے تو یہ ہماری امی بناتی ہیں اور بس دل کرتا ہے وہ تو بندہ کھاتا ہی رہے تو آج امی گیمی ذرا کسی کے گھر تو ہم نے کہا کے چلیں آج امی کو سرپرائز دیتے ہیں ہم بناتے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ کیسا بنتا ہے امی تو جو بناتی ہیں وہ تو تو آج کلاس ہوتا ہے ہاں جی ویورز تو اب تقریباً ون اینڈ ہاف اور اور چکے ہمارے گوشت کو میرینیٹ ہوئے ہوئے تو اب ہم جو ہے وہ اس میں آئل ڈالیں گے اس کے بعد آئل تھوڑا سہی ہاں ایک دو چمچ بس بسم اللہ رقم الرحیم بس یہ ہم لہتے پین میں آئل ڈال دیا اور بس اس کو اب ہم ہلکا فلیم دیں گے تاکہ یہ زیادہ خراب نہ ہو راپ سے ڈالیں بھی ہم پاورٹ میں سے پین میں ڈال دیا ہے اور تقریباً اسے ہم پین تاہلیس منٹ سپکائیں گے ہم لوگ ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکا فلیم رکھیں گے تاکہ یہ جلدی جلدی مسالہ جلے نا تھوڑا میں نے تیز کیا ہے آئے 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 گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور پسین ہے ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو دیکھنا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے ہریکی کرتے ہیں ہریکی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر تھوڑ دیر میں آپ سے ملتے ہیں ہم تو بھی برس اب ہم بس ہمارا کام اینڈے پہنچ چکا ہے اور اب ہم بنانے لگے ہیں چھٹنی کیونکہ چھٹنی کے بغیر تو بلکل بھی مزہ نہیں آتا ابھی آپ دیکھیں ہماری چھٹنی تیار ہوتی ہے کیسے بہت ہیں اور یہ دیکھیں پیار ہو چکا ہے بس صرف دس منٹ ہے ہاں تو بھی اور سے اب یہ چھٹنی تیار ہے اس میں یہ تھوڑا سامنے لیمن ڈالنا ہے لیمن سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی چھٹنی جو ہے وہ کالی نہیں پڑتی چھٹنی گرین ہی رہی گی اب ہم نے اس میں تھوڑی سی دائی ڈالی ہے کیونکہ پھر ہم اس میں ڈالیں گے اسے ساپ سے جتنی بھی ہم نے رکھنی ہوئی دیکھتے ہیں اینا صورت ہوئی تو مجھے تو مکتہ صحیح ہے کیونکہ ہم نے مجھے تو ایسی پسند ہے ہری ہری جی وی ورس تو یہ دیکھیں یہ تکہ بھوٹی تیار ہو چکی ہے ہماری اور یہ لائٹ چلی گئی چلے لائٹ چلی گئی اور یہ ہم نے کوئلے کو آگ پہ رکھا ہوئے تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو چاہے اور تو یہ تو بہت ہی اندھیرہ ہو گیا ہے ہمارو ویورس اب ہی لائٹ چلی گئی ہے تو بس ہمارا بھی تقریباً ریڈی ہے تو اس کوئلے کا ہلکا سا ٹیچ دیں گے تاکہ اس میں وہ بار بی کیو ہلا ٹیسٹ آجائے انشاءاللہ بس کوئلہ بھی ریڈی ہے ہمارا درکرے ہماری چھٹنی بھی تیار ہو چکی ہے اس کو بس ہم نے ڈالنا ہے جی تو ہم لوگ یہ دیکھیں کوئلے کا دم دے رہے ہیں ڈک کرنا ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوئلے کا دم دے دیا ہے اور دو سے ہے نا دو منٹ تک رکھنا ہے ہلکا کر دیں ملکہ اور لائٹ چلی گئی تھی بس ہماری ویڈیو تھوڑی سی خراب ہو گئی لائٹ کی وجہ سے چلے پھر ہم آپ کو کھانے پہ ملتے ہیں جی تو ہزبنڈ لائیں گرمہ گرم پراتھے دکھوں کے ساتھ پراتھوں کا تو مزہ ہی بھئی دوبالا ہو جاتا ہے اور ہم لوگ کھا رہے ہیں کھانا بس ابھی اور بہت سپائسی لگ رہے ہیں کھائیں گے تو بہتا لگے گا جی بھی بارس تو ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے تو پھر آپ لوگوں سے اچھا اللہ ہم ناکس ویڈیو میں ملیں گے سب دیکھیں گے ہم نے بہت سارا خراب رکھے گا اللہ آپ بیس